کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرو نے دکشڑ کوریا اور سعودی عرب میں دستک دے دی ہے دونوں ہی ملکوں میں اس ویرینٹ کا پہلا کیس سامنے آیا ہے اس کو لے کر نت نئے خلاصے ہو رہے ہیں اس کو لے کر ویچو بھی چنتہ جاہر کر چکا ہے اب سواست بیسے سگیوں نے اس کو ڈیلٹا ویرینٹ سے بھی خطرناک بتایا ہے دکشڑ افریقہ کے سنچاری روک سنستان کی ندیسک کا کہنا ہے کہ اس بات کی پربل سنبھاؤنا ہے کہ یہ کورونا کے سب سے سنکرامک ڈیلٹا ویرینٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا دکشڑ افریقہ کے نیشنال انسٹیوٹ فار کمیونکیبل ڈیسیز کے کارکاری ندیسک ایڈریان پلورن نے کہا ہے کہ یہ ہمیسہ سے سوال رہا ہے کہ کیا یہ ڈیلٹا ویرینٹ کو پیچھے چھوڑ دے گا اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرانسمیسن کے معاملے میں شاید یہ سپیشل ویرینٹ ہے یدی یہ ویرینٹ ڈیلٹا کی ترنمی ادھک تیجی کے ساتھ فیلتا ہے تو اس سے سنکرامڑ میں تیجی سے بڑھوتری ہو سکتی ہے یہی نہیں اس کے سنکرامڑ کے چلتے اسپتالوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے ایڈریان پلورن نے آگے کہا ہے کہ ویسے بیگیانک چار ہفتے میں پتا لگا لیں گے کہ یہ ویرینٹ کتنا خطرناک ہے اور ابھی تک اپلپد ویکسین کیا اس کے لئے پرباوی ہے دکشور افریقی بیسیسگیوں کے مطابق اومیکرون سے سنکرمی تروگیوں میں ہلکے لکشٹ پیدا ہوتے ہیں ان لکشنوں میں سوکے خاصی بخار اور رات کو پسینہ آنا شامل ہے کرونا مریضوں میں نئے ویرینٹ کے بارے میں سب سے پہلے سندے جاہر کرنے والی ڈاکٹر انجیلک کوئت جی نے بتایا ہے کہ انہوں نے 18 نومبر کو پہلی بار اپنی کلینک پر سات ایسے مریض دیکھے جو ڈیلٹا سے اتر کسی نئے اسٹرین سے گرست لگ رہے تھے ان مریضوں میں سنکمر کے بہت ہلکے لکشن موجود تھے سند رہے کہ ویچو پہلے ہی آگاہ کر چکا ہے کہ اومیکرون پوری دنیا میں فیل سکتا ہے اومیکرون میں سپائک پروٹین والے حصے میں بہت زیادہ نیوٹیشن ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کچھ چھیتروں میں غم بھیر نتیجے ہو سکتے ہیں آپ دیکھ رہے تھے ددستک 24 کی ریپورٹ تاجہ اپ ڈیٹ کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ نمزکار